آج کے اس ویڈیو میں ہم آئیسی ایف ٹرولی کے بارے میں جانیں گے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اب تو ریلوے میں بدلا ہو رہا ہے الہیچ بی ٹرینیں آگئی ہیں تو ہمیں الہیچ بی کے بارے میں زیادہ جانا چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ریلوے کے سین ڈابل ایمپلائی ہیں تو آپ کو ابھی بھی آئیسی ایف کے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ دپارٹمنٹل اگزام میں آئیسی ایف سے کافی سوال جواب آتے ہیں اور بہت سارے جگہ پہ آئیسی ایف گاڑیاں چل رہی تو وہاں کام بھی ہوتا ہے تو آج ہم آئیسی ایف باغی کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اس کے سارے پارٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کون کون سے پارٹس کو کیا کہتے ہیں تو دیکھیں یہ سامنے آگئے آپ کا آئیسی ایف باغی یہاں پہ آپ دیان سے دیکھیں یہ ہمارا آئیسی ایف باغی ہے اور اس میں ڈوال سسپنشن سسٹم ہوتا ہے اور آپ کے lhb میں بھی ڈوال سسٹم ہوتا ہے سسپنشن جو ہوتا ہے ڈوال سسپنشن ہوتا ہے اور یہاں بھی ڈوال ہوتا ہے تو یہ آئیسی ایف باغی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کیونکہ سب سے پرانا موڈل تو یہ ہی ہے ابھی تک چلتا تھا lhb ابھی آیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو باغی فریم کے بارے ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو باغی فریم ہے وہ کون سا کہلاتا ہے تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ جو ابھی وائٹ چمک رہا ہے یہ ہمارا باغی فریم ہے یہ پورا باغی فریم کہلاتا ہے اور اس کے سارے پارٹس کا نام الگ الگ ہے اگر یہاں پہ سب سے اوپر کی بات کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں top plate یہ اوپر کا جو ہے یہ top plate ہے اور اسی میں جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے soul plate اس کے بعد جو آپ کو بیچ میں یہ جو لمبی لائنیں ہیں یہ والی جو لائنیں ہیں لمبی لائنیں ہیں اسے ہم کہتے ہیں transom آپ اسے transom کہتے ہیں جو یہ والی لائن آپ کو دکھ رہی ہے یہ لائن transom ہے اس کے بعد جو یہاں پہ آپ کو دو لائنیں ہیں جس میں break rigging کا سارا سامان جوڑا رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں longitudinal bar یہ longitudinal bar ہے یہاں بیچ میں یہ transom ہے اور یہ head stock ہے ایک بات پھر سے میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ جو حصہ ہے یہ والی جو بات ہے یہاں پہ اور یہاں یہ دو پیس لگا ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں transom bar اس کے علاوہ جو یہ چار پیس ہے ایک یہ ہو گیا ایک یہاں ہو گیا اور دو پیس ادھر لگ گئے ہیں جن پہ پوری break rigging ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں longitudinal bar اس کے علاوہ جو یہ سامنے کا حصہ ہے یہ والی جو حصہ ہے اور ادھر کا یہ حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں head stock یہ ہمارا head stock ہوتا ہے تو یہ important چیز ہے جو آپ کو icf trolley میں جاننے کی ضرورت ہے boggy frame میں اور جو یہ نیچے کا حصہ اب بلو بلو کر کے آپ چمک رہا ہے آپ کے سامنے اسے ہم soul plate کہتے ہیں تو یہ ہمارا boggy frame ہو گیا boggy frame کے بعد بہت سارے اس میں parts آتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا بتاؤں گا کی کیا ہے تو تھوڑا سارا ہم trolley کو move کرا لیتے ہیں یہ ہمارا جو حصہ ہو گیا یہ ہمارا بالکل front کا حصہ ہو گیا ہمارے سامنے کا حصہ ہو گیا اور یہاں بہت سارے آپ کو part دکھ رہے ہیں بہت سارے spring ہو گیا ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دکھنے کو ملتی ہیں پہلے ہم نے دیکھ لیا boggy frame ہم نے پورا boggy frame دیکھ لیا اس کے بعد جو یہ حصہ ہے یہ ہوتا ہمارا plank upper plank ballister upper plank یہ جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ballister upper plank نیچے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ وہاں حصہ جو ہوتا ہے ballister upper plank کا حصہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ballister upper plank ہو گیا اس کے علاوہ ballister lower plank بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا vertical shock absorber یہ جو حصہ ہے یہ vertical shock absorber ہے دیان سے دیکھئے گا یہاں پہ جو یہ حصہ لگا ہوا ہے یہ vertical shock absorber ہے اور یہ ایک boggy میں دو لگا ہوتا ہے دونوں side ہوتا ہے اور یہ double action ہوتا ہے یعنی کی dual action ہوتا ہے اس میں یعنی bike میں جیسے ہمارا suspension ہوتا ہے نیچے کی طرف اگر آپ دباتے ہیں اور دبا کے چھوڑ دیں تو واپس آپ کا suspension اوپر پھیک دیتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ dual act ہوتا ہے یعنی اگر آپ اس کو دبا دیں گے تو دبا رہے گا اور اس کو کھیس دیں گے تو کھیچا ہوا رہے گا تو یہ یہاں پہ ہمارا shock absorber ہے اور یہ ایک باگی میں کتنے ہوتے ہیں ایک باگی میں دو shock absorber کا استعمال کیا آتا ہے دونوں طرف ہوتا ہے ایک آپ نے اجھر دیکھ لیا اور دیکھئے ایک آپ کو اس طرف بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ تو یہ ہمارا shock absorber ہو گیا اس کے بعد ballister spring کے بار یہ آتی ہے یہاں پہ اس والے spring کو ballister spring کہتے ہیں یہ ballister spring ہے اور اس پورے assembly کو ballister assembly کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا اوپر ہو جاتا ہے upper plank نیچے ہو جاتا ہے lower plank بیچ میں ہو جاتا ہے ہمارا shock absorber اور دو کنارے ہو جاتے ہیں یہاں پہ spring تو ایک باگی میں چار ballister spring ہوتے ہیں اچھا ان ballister spring کی color coding بھی ہوتی ہے جو excel spring ہے اس کی بھی color coding ہوتی ہے اور جو ballister spring ہے اس کی بھی color coding ہوتی ہے یہ تین color میں ہوتا ہے yellow, blue اور green اور excel spring جو ہوتا ہے وہ بھی تین color code میں ہوتا ہے yellow, blue اور green وہ بھی تین color میں ہوتا ہے تو ایک باگی میں چار ballister spring لگتے ہیں دیکھئے دو سائیڈ میں لگے ہیں اور دو دوسری طرف لگے ہیں اس کے بعد آتا ہے lower plank جو spring یہ جس چیز پر رکھا ہوا ہے جس plate کے اوپر رکھا ہوا ہے اس والے حصے کو lower plank کہتے ہیں ballister کا یہ lower plank ہوتا ہے اور اسی کے اوپر یہ spring رکھا ہوتا ہے یہ ابھی جو آپ کے سامنے blue سا دکھ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ میں cursor لے کے جا رہا ہوں جو blue حصہ دکھ رہا ہے یہ ہے ballister کا lower plank اس کے بعد آتا ہے safety loop یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو safety loop بھی آپ کو دیکھ جائے گا یہ سارے safety loop آپ کو دیکھ جائیں گے یہاں پہ bss hanger اب bss hanger کون سا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا رہتا ہوں دیکھیں یہ جو حصہ ہے یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں ادھر دکھاتا ہوں یہ والا حصہ صرف یہاں bss hanger کہلاتا ہے یہ یہ جو حصہ ہے یہ bss hanger کہلاتا ہے یہ ballister کے lower plank کو trolley frame یعنی boggy frame کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے اور یہ ایک سائٹ میں چار ہوتے ہیں آپ نے یہاں آپ کو دو ملیں گے اگے پیشے اور یہاں پہ دو ملیں گے تو ٹوٹل ایک سائٹ میں چار ہوتا ہے تو ایک باگی کی بات کریں تو ایک باگی میں ٹوٹل آٹھ bss hanger ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکسل باکس سیفٹی لپ اب آتا ہے ایکسل باکس سیفٹی لپ یہاں پہ دکھایا نہیں گیا ہے ایکسل باکس سیفٹی لپ لیکن میں آپ کو فوٹو ڈال دوں گا دکھا دوں گا ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوتا کہا ہے یہ ایکسل باکس سیفٹی لپ یہاں پہ ہوتا ہے اوپر یہاں پہ ٹرولی باگی فریم سے یہاں نیچے تک ہوتا ہے یہ سیفٹی لپ ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار یہاں بولیسٹر کا ہوتا ہے دو ہوتے ہیں بولیسٹر میں اور چار ہوتا ہے یہاں پہ ایکسل میں ہر ڈسک پہ دو ہوتا ہے تو کل ملاکے ایک ویل پہ چار یہاں پہ لپ ہوتے ہیں سیفٹی لپ تو ایک باگی میں ٹوٹل آٹھ سیفٹی لپ ہوتے ایکسل پہ اور چار سیفٹی لپ ہوتے بولیسٹر میں اچھا سیفٹی لپ کے بعد دیکھتے کیا ہے ایکسل سپرنگ نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا ایکسل سپرنگ اور یہاں پہ ہے یہ ہمارا ایکسل سپرنگ یہ جو حصہ ہے یہ ایکسل سپرنگ ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ ایک سائٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو چار ایکسل سپرنگ ہے تو کل ملا کے ایک بوگی میں ایک ٹرولی میں ٹوٹل آٹھ ایکسل سپرنگ ہوتے اور ان کی بھی کلر کوڈنگ ہوتی ہے جو بولیسٹر والی ہے وہی کلر کوڈنگ ان کی بھی ہوتی ہے یعنی کی یلو بلو اور گرین یہ تین کلر کوڈ میں آتے ہیں اگر آپ کوئی بھی سپرنگ کبھی بھی سپرنگ کا استعمال کریں گے تو ایک ہی کلر کوڈ کا استعمال ایک ہی کلر کے سپرنگ کا استعمال آپ ایک بوگی میں کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک سپرنگ آپ blue use کر لے ایک yellow use کر لے ایک green use کر لے یا پانچ blue کر لے اور تین yellow کر لے ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں جب بھی آپ use کریں گے spring کا ایک باغگی میں ایک color کا ہی spring آپ use کر سکتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھئے گا کافی important چیز ہے یہ تو یہ excel spring ہو گیا اب excel box with bearing یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ excel box with bearing ہے یہاں پہ excel box ہے اور یہاں پہ wheel کا bearing بھی ہے تو یہ ہمارے چاروں دونوں excel پہ دونوں طرف پہ ایک ایک ہوتا ہے یہ ایکسل باکس وید بیرنگ ہوتا ہے اس کے بعد ڈیش پورٹ گائیڈ ڈیش پورٹ گائیڈ کہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا بہت دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو بہت سی ابھی ابھی پورے جو یہ ٹرول یہ اس کو کھول کے دکھاؤں گا میں تو یہاں پہ یہ ڈیش پورٹ گائیڈ ہے اس کے اندر اس سپرنگ کے اندر یہاں پہ سپرنگ کے اندر ڈیش پورٹ گائیڈ ہے اس کے بعد انکر لنک انکر لنک بہت امپورٹن چیز ہے اور انکر لنک کہا ہوتا ہے اس میں انکر لنک نہیں دکھائے گیا لیکن میں آپ کو فوٹو میں انکر لنک اور یہ اپوزیٹ ڈیریکشن میں咋술 تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کہاں لگا ہوتا ہے اور اس کا شیپ کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا ابھی پہلے ہم موٹا موٹی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ساسی چیزیں سارے پارٹس ہیں کیا انکر لنگ کے بعد ایکوالائزنگ سٹے روڈ کافی ایپورٹن چیز ہے ایکوالائزنگ سٹے روڈ یہ بلکل ٹوٹنا نہیں چاہیے یا خراب نہیں ہونے چاہیے اس چیز کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے آئی سی اپ کوچ میں کیونکہ اس کے وجہ سے پورا جو آپ کا جو بولیسٹر ہے وہ پورا پورا ایرنجمنٹ خراب ہو جائے گا اور گائر ڈیریل ہو سکتی ہے اور یہ ہوتا ہے نیچے کی طرف یہ ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ جو حصہ ہے یہاں پہ جو آپ کو وی کے جیسا دکھ رہا ہے یہ ہے ہمارا انکر لنگ جو وی کے جیسا دکھ رہا ہے یہ ساری انکر لنگ نہیں ایکوالائزنگ سٹے روڈ ایکوالائزنگ سٹے روڈ ہے اور یہ کیا کرتا ہے بولیسٹر کے لور پلانگ کو بولیسٹر اپر پلانگ کے ساتھ جوڑتا ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کا ایک حصہ یہ لور پلانگ کے ساتھ یہاں جوڑا ہے ایک حصہ لور پلانگ کے ساتھ یہاں جوڑا ہے اور یہ اوپر جا کے اپر پلانگ کے ساتھ جوڑ جاتا ہے تو لور پلانگ کو اپر پلانگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کے مدد سے اور یہ ایکولائجنگ سٹے روڈ ہے اس لئے اگر یہ ٹوٹ گیا خراب ہو گیا تو سوچئے لور پلانگ گر جائے گا گر سکتا ہے گاری ڈیریلمنٹ ہو سکتا ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ویسے تو ہر پارٹ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ایکولائجنگ سٹے روڈ اور انکرلنگ بہت امپورٹنٹ مان جاتا ہے سینٹر پیوٹ سینٹر پیوٹ یہ جو بیچ میں آپ ہول دکھ رہا ہے یہ سینٹر پیوٹ ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے باغی کو باڈی کے ساتھ یہ جوڑتا ہے سینٹر پیوٹ جو ہوتا ہے باغی کو باڈی کے ساتھ جوڑتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہوادہ سینٹر بیچ میں جو آپ کو ہول دکھ رہا ہے یہ سینٹر پیوٹ ہے اور یہ باغی کو باڈی کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس میں ربر بوش لگا ہوتا ہے سائلنٹ بلوک ربر سائلنٹ بلوک لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک باکس ہے اور ادھر دیکھیں گے تو یہاں بھی اسی طرح سے ایک باکس بنا ہوا ہے یہ سائٹ بیورٹ ہے اس کے اوپر باڈی آکے یہاں پہ لگتا ہے اسی کے اوپر ریسٹ ہوتا ہے اور لگ بھگ 90% جو لوڈ ہوتا ہے وہ باڈی کا اسی کے اوپر آتا ہے سینٹر پیورٹ میں یعنی کوچنگ گاریوں میں سینٹر پیورٹ پہ لوڈ بہت کام ہوتا ہے سارا لوڈ سائٹ بیورٹ پہ ہوتا ہے جبکہ مالگاڑی گوڈز میں جائیں گے تو وہاں پہ جو سارا لوڈ ہے 90% جو لوڈ ہے وہ سینٹر پیورٹ پہ ہوتا ہے لیکن کوچنگ گاری میں سینٹر پیورٹ پہ لوڈ نہیں ہوتا ہے سینٹر پیورٹ بس باگی کو باڈی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے اور کارویشر پہ اچھے سے مومنٹ ہو جائے اس میں اس کا رول ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریکٹیب اور بریکنگ فورس کو ٹرانس میٹ کرتا ہے ویل سے باڈی تک اور باڈی سے ویل تک ٹریکٹنگ اور بریکنگ فورس کو یہ ٹرانس میٹ کرتا ہے تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے سینٹر پیورٹ اور سائٹ بیرر اس کے بعد آتا ہے بریک بیم بریک بیم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بریک بیم کیا ہے نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور یہ بہت کامن چیز ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں جو یہ حصہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو حصہ دکھ رہا ہے یہ بریک بیم کہلاتا ہے اور بریک بیم میں بریک شو ہوتا ہے جہاں سے بریک لگتا ہے اگر میں آپ کو پلٹ کے دکھاؤں تو دیکھیں آپ کو زیادہ اچھے سے دکھے گا بریک بیم یہ دیکھیں یہ حصہ جو ہے یہ جو حصہ ہے یہ بریک بیم ہے یہاں پہ یہ دھنوش کے اکار میں ہے یہ بریک بیم ہے ادھر بھی دیکھیں گے تو بریک بیم ہے ایک باغی میں ٹوٹل چار بریک بیم ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں ایک باغی میں چارเปیم ہوتے ریکہ یہاں پہ ہے آپ کو ایک ایک ویل کے ادھر بھی ایکเปیم ایک بریگ بیم ادھر ہے ایک بریگ بیم آپ کو ادھر دکھنے کو ملے گا ایک بریگ بیم ادھر دکھنے کو ملے گا یہ جو بریگ بیم ہے اس کے دونوں برینٹ پہ بریک شو اور بریگ پیٹ لگے ہوتے ہیں اور اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ بریگ رگنگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بریکنگ کا ٹائم یہ ہی اسی کے تھوڑھ بریک لگتا ہے تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بریک سلنڈر بریک سلنڈر کیا ہے نام سے باتا ہے بریک لگانے والے اس سے کو بریک سلنڈر کہتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ بریک سلنڈر آپ کو دو بریک سلنڈر ایک کوچ میں ایک باغی میں ایک بگی یا ٹرولی میں 2 بڑک سلنڈز ہیں ایک ایک یہاں پہ ہو گیا اور یہاں پہ ہو گیا بی اے اے بی اے بی سیPrinsky sentences یعنی بگی اسی معنی کے اپر ڈرناٹی اپ اسی بڑک سلنڈر اسی لئے یقین بی سی آنا رکھا ہے اکر ایک اسی بھابی بڑک سلنڈر اور جو گڈز میں استعمال ہوتا ہے جس geworden اسی برہ دوتالے یکی بگڈز میں بھی بی ام بی سی بڑک سلنڈر آگئے ہیں اور کافی کوچ ویگن میں اڑھ لگے بھی ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا break slender break shoe break shoe کے بینہ break نہیں لگے گا حالکہ ہر پارٹ ہے جلواری یہاں پہ جو حصہ ہے یہ break shoe ہے یہ ہے break shoe آپ دیکھیں گے یہ ہے break shoe اور break pad یہ ہی ہوتا ہے break shoe break pad یہ ہی ہوتا ہے break block break pad بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں break block بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ break shoe ہو گیا اور اس کے سامنے break shoe اور wheel کے بیچ میں break block لگتا ہے break hanger یہ جو چیز لٹکا ہوا ہے جس چیز میں یہ پورا بیم لٹکا ہوا ہے بریک بیم یہ بریک ہینگر کہلاتا ہے بریک ریگنگ بہت امپورٹن چیز ہے بریک ریگنگ اگر یہ جام ہو جائے تو گاڑی میں بریک بائنڈنگ ہو سکتا ہے اس لئے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں جو یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ یہ ہے بریک ریگنگ بریک ریگنگ میں بہت سے چیزیں آتے ہیں زیڈ لیور آتا ہے یہاں پہ یوبار آتا ہے جو لیور وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں یہ سارے بریک ریگنگ میں آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آئی سی اپ سے جو آئی سی اپ بوگی ہے اس میں آپ کو جو یہ امپورٹن پارٹس کے نام ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پتا دیا میں نے اور یہاں پہ ایک اور چیز رہتا ہے جو اس میں نہیں دکھائے گیا ہے وہ ہوتا ہے بریک بیم سیفٹی وائر روپ بریک بیم سیفٹی وائر روپ کیا ہوتا ہے یہاں بریک اوپر بوگی فریم سے یہاں بریک بیم تک ایک سیفٹی روپ ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے ایک طرف یہاں پہ دو ہوتا ہے یعنی ایک بریک بیم میں دو ہوتا ہے تو ٹوٹل چار بریک بیم ایک بوگی میں ہوتا ہے تو ٹوٹل ملا کے آٹھ بریک بیم سیفٹی وائر لگا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے بہت سیفٹی کے لیے بہت امپورٹن چیز ہے اب یہ ہماری پوری ٹرولی ہو گئی اگر میں اس کو کھول دوں ٹرولی کو تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پارٹس کھل گئے اب یہاں پہ دکھاؤں میں آپ کو تو کچھ چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ بولیسٹر سپرنگ ہے یہاں پہ دو بولیسٹر سپرنگ ہو گیا یہ آپ کا لور پلانک ہے اور یہ آپ کا اپر پلانک ہے یہاں پہ یہ اپر پلانک ہو گیا اور یہ ہو گیا آپ کا ساک اپ تو یہ ساری چیز دونوں طرف ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کا یہ ہو گیا بریک شو یہاں پہ بریک شو ہو گیا اور یہ اندر کی طرف بھی بریک بیم ہو گیا تو ایک بریک بیم یہاں ہو گیا ایک بریک بیم یہاں ہو گیا ایک بریک بیم مدر اور ایک بریک بیم مدر چار بریک بیم ہوتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہو گئی اب اس کے علاوہ یہاں پہ جو یہ آپ لیور دکھ رہا ہے یہ لیور اور یہ لیور اس کے علاوہ یہ دو چھوٹے چھوٹے لیور یہ تو یہ جو سادھے لیور ہیں اسےSwیکو بریک ریگنگ کہتے ہیں یہی بینیک عر desenvolv شدوس یہ عرội Colorado اور بریک لگانے میں افہارہ empre Exhalecession سٹنٹڈالے ہو گیا یہاں پر یہ بریک لینڈر ہو گیا آپ دیکھیں ایک برایک سلنڈر ایک بریک سلنڈر ہوں گیا آپ دوسری طرف اتھر میلے ہی بریک سلنڈر ہو گیا ہنوڈome کی اکسر اصل سپرنگ ہو گیا یہاں پر اصل اسپرنگ ہو گیا ہائٹر لینڈر ہو گیا یہاں اوپا کی طرف ہوں گیا یا68 کی طرف ہو گیا اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھ گئی بیرنگ ہو گیا آپ کا ویل ایکسل اور بیرنگ ہو گیا ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی لگ بگ لگ بگ اچھے طریقے سے دیکھیں یہاں پہ اگر میں گھما دوں کچھ اس طرح سے تو آپ کو یہ ساری اسیمبلی دیکھیں گی کیسے یہ ساری چیزیں جڑتی ہیں یہاں پہ آپ کو ایکسل دیکھ جائے گا ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ چیز ہے آپ کے آئی سی ایف کا جو ہمارا جو باغی ہے اس کی پورے پارٹس ہیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا رہے گا کتنے سارے پارٹس مل کے یہاں پہ ہمارا ایک باغی بنتا ہے تو دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے جو کی کافی کماری کا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیا آپ اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اس کے علاوہ میں ایک چیز ہوتا آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کچھ پارٹس ایسے ہیں جن کا کام کیا ہے جیسے انکر لنک انکر لنک کا کام کیا ہے اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے انکر لنک تو دیکھیں انکر لنک جو ہوتا ہے وہ سائلنٹ بلوک کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور آپ کو جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کا ایک جو سرا ہوتا ہے وہ بولیسٹر سے جڑا ہوتا ہے اپر پلینگ سے اور جو دوسرا سرا ہوتا ہے یہ باغی فریم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ ایک باغی میں یعنی ایک ٹرولی میں دو ہوتے ہیں دونوں اپوزیٹ سائیڈ لگے ہوتے ہیں اب ان کا کام کیا ہے دیکھیں یہ ٹرانس میٹ کرتے ہیں ٹریکٹیو اور بریکنگ فورس کو یعنی جب ہمارے ویل پہ بریک لگتا ہے تو سب سے پہلے جو فورس لگتا ہے وہ ویل پہ لگتا ہے تو سب سے پہلے چککا رکھتا ہے اس کے بعد جو چککا رکھتا ہے تو جو فورس ہوتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے چککا چککا سے ایکسال سپرنگ پھر وہاں سے بولیسٹر اور پھر بولیسٹر سے انکر لنک پھر سنٹر پیوٹ ہوتے ہوئے ہمارے کوچ تک جاتا ہے پھر ہمارا کوچ رکھتا ہے تو یہ ہو گیا بریکنگ فورس اس کے اولا ٹریکٹیو فورس جب ہمارا انجن رکی گاڑی کو ہمارے انجن جب کھیچتا ہے کوچ کو تو سب سے پہلا جو بل لگتا ہے وہ باڈی پہ لگتا ہے پھر باڈی سے جو بل ہے جو فورس ہے وہ سنٹر پیوٹ کے تھروں اپر پلانگ کے اوپر آتا ہے پھر وہاں پہ انکر لنک کے تھروں وہ جاتا ہے اپنے سپرینگ وغیرہ ہوتے ہوئے ایکسال سے ہوتے ہوئے ویل سے ہوتے ہوئے ریل لائن تک چلا جاتا ہے تو یہ جو فورس ہے اسے کو یہ transmit کرتا ہے یعنی کہ جو ہمارا انکر لنک ہے وہ ٹریکٹیب اور بریکنگ فورس کو transmit کرتا ہے تو اس لئے یہ بہت ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے سنٹر پیوٹ کا بھی کام یہ ہی ہے سنٹر پیوٹ بھی transmit کرتا ہے ٹریکٹیب اور بریکنگ فورس کو اس کے علاوہ یہ باگی اور بڈی کو آپس میں جوڑ کے بھی رکھتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اور یہاں پہ جو dual suspension استعمال ہوتا ہے primary اور secondary جو primary suspension ہے تو وہ جو excel arrangement ہے excel spring ہے وہ primary suspension میں آ جاتا ہے اور جو ballister spring ہے وہ secondary suspension میں آ جاتا ہے تو دو طرح کا اس میں suspension کا استعمال ہوتا ہے یہ آپ اس کو بہت دھیان دکھئے گا کہ دو کتنے طرح کا یہاں پر suspension کا استعمال کیا جاتا ہے جو اس میں spring کا استعمال کیا جاتا ہے وہ coil spring ہوتا ہے یعنی flexi coil spring اس کا استعمال کیا جاتا ہے کس میں ICF کے باغی میں کوئل سپرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا تو یہ ایک رہی کچھ باتیں جو آئی سی اے بوگی کے بارے میں ہیں اور اگر آپ ان سب چیزوں کو نہیں جانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ جلدی سے جلدی سیکھ لیجئے کیونکہ آگر دپارٹمنٹل اگزام ہوں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں بہت سے چیزیں اس میں سے پوچھی جاتی ہیں اس کے لئے جب آپ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ان کی اگر جانکاری نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے یا پھر اپنے بوس اپنے سینئر کو بتانے پائیں گے کہ کون سا پارٹ خراب ہے آپ پارٹ دیکھ لیں گے کہ یہ پارٹ ٹوٹ گیا ہے لیکن آپ آگے ریپورٹنگ نہیں کر پائیں گے کہ اس پارٹ کا نام کیا ہے اور اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے تو پوری جانکاری کیسے لئے کمیٹ کر کے بتائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بعد